نمشکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج پھر ہم آپ کے لئے ایک بہترین جانکاری لے کے آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے تناؤ دور کرنے کے دست بہترین نسکوں کے بارے میں دوستو آج کل کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی اور پرتیس پردہ والے واتاورن کے قارن ویقتی کی روزمرہ کی پریشانیہ اتنی بڑھ چکی ہے جس کے قارن انہیں اس آدھونک جیون سہلی میں کچھ ملے یا نہ ملے مگر جو سب سے زیادہ ملتا ہے وہ ہے تناؤ جس سے ان کے زندگی میں سٹریس یعنی کی تناؤ اتنا فیل جاتا ہے جس سے بچنا ان کے لئے بہت ہی جیادہ مسکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تناؤ ان کے روزمرہ کے کاریہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے جس کے قارن ان کے شریر انیک بیماریوں سے گھر جاتے ہیں جیسے کی سردرد، بلڈ پریشر، ڈپریسن اور کبھی کبھی یہ تناؤ ہارٹ اٹیک کا بھی قارن بن سکتا ہے اس کے ساتھ یہ وقتی اس تناؤ کے قارن انیدرہ جیسی بیماری کا بھی سکار ہو جاتے ہیں لیکن سائے دن کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تناؤ جیسے ان کی روزمرہ کے کارے کرنے سے آتا ہے ٹھیک اسی پرکار ان کو دور کرنے کے لئے بھی ایک ایسا ہی روچ کیا جانے والا اپائے ہونا چاہیے وہ اپائے ہے ان کا کھان پان جس کے ذریعے وہ اپنے اس تناؤ سے بہت ہی آسانی چھٹکارپ رابطے کر سکتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو ایسے دس بہترین نوز کے بتائیں گے جنہیں اپنا کر آپ اپنے تناؤ یعنی کی سٹریس سے بہت ہی آسانی سے چھٹکارپ رابط کر سکیں گے تو دوستو تناؤ جیسی بیماری سے چھٹکارپ رابط کرنے کے سب سے پہلے اور بہترین اپائے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس پرکار سے آپ اکھروٹ اور بادام کا بڑیو کر کے تناؤ سے نجات پر رابط کر سکتے ہیں سارے دن کے تناؤ کو دور کرنے میں اکھروٹ اور بادام یعنی کی گریدار فل بہت ہی اہم بھومکہ نبھا سکتے ہیں کیونکہ سریر کا تناؤ میں آنے کا مکہ کارن ہوتا ہے سیلینیم کا کم ہو جانا جس کے کارنے ویکتی کے اندر تھکاوٹ بے چینی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اتسکتہ میں بھی کمی آ جاتی ہے لیکن اکھروٹ اور بادام میں سیلینیم پولی فینولس اور الفا لینولک ایسٹ موجود ہوتے ہیں جو مستیس کی کمیوں کا علاج کر کے ویکتی کو تناؤ سے مکت کرنے میں بہتی گجب کے مددکار ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستو نتے پرتے دن آپ اکھروٹ اور بادام کا سیون کرتے ہیں تو آپ تناؤ جیسی بیماریوں سے بہتی آسانے سے بچ سکتے ہیں تناؤ کو دور کرنے کا دوسرا بہترین اپائی جو ہے وہ ہے جامون کا سیون کرنا جامون کا سیون کر کے بھی آپ تناؤ جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں جامون کا آکار جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی اس میں کھنیجوں کا بھندات بڑا ہوتا ہے جو کی ویکتی کے تناؤ کو چھومنتر کر سکتا ہے اسی لئے یدی آپ کا کبھی بھی میٹا کھانے کا من کرے تو آپ جامون کا سیون اوشہ کریں جس سے آپ کا میٹا کھانے کے ساتھ ساتھ تناؤ بھی دور ہو سکتا ہے جامون کے اندر پریابت مہترہ میں ویٹامین سی اور انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو ویکتی کے بلڈ پریسر کو نینتر رکھتے ہیں اور جس سے ویکتی میں تناؤ نہیں بڑھتا ہے وہیں یدی آپ کو انہیں ایسے ہی کھانا اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ انہیں دہی کے ساتھ ملا کر بھی کھا سکتے ہیں اور یدی آپ جامون کو دہی کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت ہی اچھے پرنام دیکھنے کو مل سکیں گے تو دوستو اپنے تناؤ کو دور کرنے کے تیسرے بہترین اپائے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کی ہری سبجیوں سے یہاں ہمارا مطلب ہے پالک پالک کے اندر میگنیشم اور فولیٹ کی پرچور مطرہ پائی جاتی ہے یدی ویکتی کے سریر میں میگنیشم کی کمی ہوتی ہے تو اسے سردر جیسی بیماریاں جیادہ ہوتی ہے اسی لئے پالک کا سیون کرنے سے اس میں موجود تطوے مستش کی عطی پرتکریہ کو روکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ من کو بدلنے میں بھی مدد کرتے ہیں جس سے ویکتی تناؤ میں نہیں جاتا ہے اور خسنوہ جندگی ویعتید کرتا ہے وہیں پالک میں موجود لوہ تطوے اور وٹامین اے آپ کے آہر کی پوشٹکتہ کو بھی بڑھا دیتے ہیں تناؤ مکت جیون جینے کے لیے آپ جائی کا دھلیا بھی استعمال کر سکتے ہیں جائی کا دھلیا جسے اوٹ میل بھی کہا جاتا ہے اس کے سیون سے ویکتی تناؤ مکت رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے وجن کو بھی نینتریت رکھ سکتا ہے جائی کے دھلیا میں پرچور ماترہ میں کاروہیڈیٹ پایا جاتا ہے جو کی شریر میں سیروٹین نامک ہارمون کو اتپن کرتا ہے سیروٹینین ہارمون ویکتی کے موڈ کو اچھا کرتا ہے جس سے کی من کی شانتی اور آرام کا احساس ہوتا ہے وہیں اس کے ساتھ اس میں موجود فائبر ویکتی کے اترکت وجن کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے اور انہیں سلم ویفٹ بنائے رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بینا کیلوری کو بڑھائے آپ کے پیٹ کو بھی بھرنے کا کام کرتا ہے جس سے آپ کو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگتی ہے اور آپ بہت ہی آسانی سے اپنا واجن بھی اس سے کم کر سکتے ہیں تناو کو دور کرنے کا اگلا خادیہ پدارت ہوتا ہے کیلہ تناو کو دور کرنے کے لیے آپ کیلے کا بھی سہارا لے سکتے ہیں کیلہ ایک شکتی وردک خادیہ پدارت ہوتا ہے جس کا سیون ہم صحت بنانے کے لیے زیادہ کرتے ہیں ساہید آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کیلے کے سیون سے ہم تناو موقت جیون بھی ویتیت کر سکتے ہیں کیونکہ کیلے کے اندر پوٹیشم پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے جس سے دل کی دھڑکن سامانیاں رہتی ہے اور یہ مستش تک اوکسیجن پہنچانے کا بھی کام کرتا ہے کیلے کے سیون سے ہمارے جیون میں جل کا سنتولن بھی بنا رہتا ہے ویقتی جب بھی تناو رست ہوتا ہے تو اس میں چایا پچایا کا ستر بڑھ جاتا ہے جس سے کی شریر میں پوٹیشم کا ستر گھر جاتا ہے لیکن اچھے پوٹیشم یک کیلے کو کھانے سے ہم پوٹیشم کو پھر سے سنتولیت کر سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے آپ کیلے کا سیون کر کے تناو موقت جیون جی سکتے ہیں تناو گرست جیون سے موقتی پانے کے لیے آپ ڈارک چوکلیٹ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں ڈارک چوکلیٹ کو تناو دور کرنے کے لیے سب سے اہم بوجن مانا جاتا ہے ایک سوت کے انوسر یہ پتا چلا ہے کہ جب بھی کوئی تناو میں ہوتا ہے تو وہ چوکلیٹ کا سیون عدیق کرتا ہے کیونکہ ڈارک چوکلیٹ میں کچھ ایسے تطب موجود ہوتے ہیں جو ہمارے مستس کو آرام دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ رکھتے چاپ کو نینتریت رکھتا ہے اس کے اندر موجود انٹی آکسیڈنٹ آپ کی صحت کے لیے کافی اچھے مانے جاتے ہیں مگر ڈارک چوکلیٹ کا عدیق سیون شریر کے لیے نقصان دائق بھی ہو سکتا ہے اسی لیے ڈارک چوکلیٹ کا سیون سبتہ میں دو سے تین بار ہی کرنا چاہیے یعنی اس سے ادھیک آپ کو اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے انیہ تھا یہ آپ کے لیے نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے تناو سے مکتی پانے کے لیے آپ لہسون کا بھی سیون کر سکتے ہیں لہسون جس کے اندر پرچور مہترہ میں انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے فری ریڈیکلز کو نینترد رکھتے ہیں شریر میں موجود یہ فری ریڈیکلز ویکتی کی عمر کو بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوسیکاؤں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بیماری کو بھی پیدا کر سکتے ہیں لیکن لہسون کے اندر موجود رسائے میں ویکتی کی بیچینی اور تناو کا کافی پرواہوی روپ سے علاج کرتے ہیں اس کے علاوہ لہسون میں ایلیسین نامک تک تو بھی موجود ہوتا ہے جو کی شریر کو سردی خانسی کینسر اور دل کی بیماری سے بچانے میں مددکار ثابت ہوتا ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ لہسون کا سیون کر کے تناو مقت جیون جی سکتے ہیں یدی آپ روجانہ صبح اتوہ شام کو گرین ٹی کا سیون کرتے ہیں تو آپ تناو سے بہت ہی آسانی سے نجات پرابطے کر سکتے ہیں گرین ٹی تناو کو دور کرنے اور مستش کی کوسیکاؤں کو سکریہ کرنے میں بہت ہی مددکار ثابت ہوتا ہے گرین ٹی کے اندر تھیا نائن نامک ایک ایمینو ایسید پایا جاتا ہے جو شریر اور دماغ کو آرام دیتا ہے گرین ٹی میں موجود انٹی آکسیڈنٹ اور میٹابولیزم تطوے شریر کو تناو سے دور رکھنے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھے جو دھوپ سے توچہ کو جو نقصان ہوتا ہے یہ اس سے بھی ہمیں بچا لیتے ہیں یعنی کہ آپ گرین ٹی اور شہد کا ایک ساتھ سیون کرتے ہیں تو آپ تناو مکت جیون جی سکتے ہیں گرین ٹی میں ایک چمچ شہد ملا کر پینے سے ویقتی کا دماغ تناو مکت ہو کر ترو تاجہ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ گرین ٹی اور شہد کا سیون کر کے اپنے جیون کو تناو مکت کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھے کچھ خادے پدارت جن کا سیون کر کے آپ تناو مکت جیون جی سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ باتوں کا خاص دھیان لکھنا بہت جروری ہو جاتا ہے یدی آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے دھیان لکھیں گے تو آپ تناو سے ہمیشہ کے لیے چھوٹکارہ پرابط کر سکیں گے یدی آپ تناو سے پریشان رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت جروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے لیے سب سے جیدہ جروری کیا کام ہوتا ہے تو آپ دوسرے کاموں کے ساتھ ہی ویست رہیں گے اور وہ جروری کام آپ چھوڑ دیں گے جس سے آپ کو بعد میں ان کی یاد آئے گی اور آپ کو اس کی جنتہ ہونے لگے گی جنتہ ہونا ہی تناو کا سب سے بڑا کارن مانا جاتا ہے اسی لئے آپ ہمیشہ جروری کاموں کے لشٹ اوسیہ بنائے تاکہ آپ انہیں سب سے پہلے کر سکیں اسی لئے آپ کو یہ پہچاننا بہت جروری ہو جاتا ہے کہ آپ کس بات کو لے کر زیادہ تناو میں رہتے ہیں یدی آپ یہ پہچان لیں گے کہ آپ کس بات سے زیادہ تناو میں رہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے تناو سے نکل پانا اور بھی آسان کر دیتا ہے اسی لئے آپ پورے دن میں اپنے آپ کو کم سے کم دس سے پندرہ منٹ اوشیہ دیں تاکہ آپ سمجھ سکے کہ آپ کس بات کو لے کر زیادہ تناو میں رہتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ کو سادانیاں بھرت کر اپنے جیون کو تناو مقت کر سکتے ہیں اور ایک سکمہ اور سمردسیلے جیون جی سکتے ہیں تو دوستو ہماری یہ جانکاری تناو کو دور کرنے کی یدی آپ کو پسند آئی ہو تو کرپے اسے لائک اوشیہ کریں اور اسے اپنے مطروں تک پہنچانے کے لئے کرپے اسے شیئر بھی کریں دھنیا فات دوستو